السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلد دوستو آپ نے باروہ پار داستان امیر حمزہ کا سنا اور انشاءاللہ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں داستان امیر حمزہ کا تیروہ پار وہ کہاں سے شروع ہونے والا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا تیروہ پارٹ میں کہ حضرت امیر حمزہ نے ایک خط لکھا تھا نو شیرواں کے نام وہ خط کیا تھا وہ خط یہ تھا کہ امیر حمزہ نے لکھا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور مرے گشتم نے زہر دے دیا تھا اس کی وجہ سے میں تھوڑی سی بیماری کے عالم میں حاضر ہو گیا ہوں اور میں نے جو آپ نے میرے جب یہ خبر سنی کہ امیر حمزہ مارا گیا تو آپ نے جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے کے ساتھ کرنے کا اولاد من مزدوان کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا اعلان کر دیا میری منگنی توڑ کر کوئی بات نہیں ہے لیکن میں نے اولاد بن مرزبان کو شکست دے دی اور اس پر فتح پائی اب میں آپ کی بیٹی کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں یہ تیزویں پارٹ میں یہ بارویں پارٹ میں تھا اب یہی سے انشاءاللہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ نے وہ خط کیا لکھا تھا آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے چینل پر میرے نئے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو آن کرنے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اگر کسی کو کوئی پارٹ نہ ملے تو انشاءاللہ میں اپنا نمبر دیتا ہوں میرے نمبر نوٹ کیجئے چوہتر ستتر زیرو چوبیس ایک زیرو دو چوہتر ستتر زیرو چوبیس ایک زیرو دو اس نمبر پر وارٹس اپ کریں انشاءاللہ کوئی پارٹ اگر نہیں ملے لاؤ تو انشاءاللہ ہوتا ہم اس سے کانٹائٹ کر سکتے ہیں آپ کو پارٹ ملے لاؤ آئیے آسی شروع کرتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ نے خط کیا لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات سلام کے عرض ہے حضرت امیر حمزہ کا خص سنے بات سلام کے واضح ہو کہ بندہ خیریت سے ہے مینے خدا کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاوں اس کے تفیل لندھور پر فتح پائی اب وہ حلقہ بغوش ہے یعنی میرے ساتھ ہے اور غلام کے ساتھ ہے گستب نے پتہ نہیں کیوں زہر دے دیا اور پھر آپ کو جھوٹی اطلاع دی کہ میں مارا گیا اس پر آپ نے منگنی توڑ دی اور مجبوراً اولاد بن مرزبان کے ہمرا شادی کو ودا کر دیا خدا نے اپنی مہربانی سے مرزبان کو میرے ہاتھوں سے شکر دی اور شادی سے قبل میں نے اس کو گرفتار کر لیا اور اب اسے آپ کی بیٹی کو مدائن روانہ کر رہا ہوں بندہ بھی چند روز بعد ہی حضرت خدمت ہو جائے گا خدا آپ کا اقبال دن دورہ راچوہنا بڑھائے فقط تو سلام آپ کا خادم امیر حمزہ بن عبد المطلیب افیان یعنی کہ حضرت عمیر حمزہ نے یہ خط لکھ دیا اب آگے کیا ہوتا ہے ملادہ فرمائے جب یہ خط نوشیرون بادشاہ کے قریب پہنچتا ہے تب کیا ہوتا ہے یہ خط بخت مغربی کو دینے دینے کے بعد حمزہ نے عمروز سے کہا کہ تم بھی دوسرے بھیس میں ساتھ مدائن تک ان لوگوں کو پہنچا کر واپس آ جاؤ اور ہم لوگ پھر ساتھ میں چلیں گے اسے وقت جبکہ حکیم صاحب ہندوستانی جو حرون کے ساتھ میں تھے اور امیر کی محبت سے مجبور ہو کر یعنی کہ وطن واپس نہ گئے تھے اور بولے کہ نوشیرون کے پاس خزانے میں ایک خاص قسم کی دواء ہے جسے نوشادر کہتے ہیں نوشدارو جسے نوشدارو کہتے ہیں برسوں سے محفوظ ہے اگر وہ کسی طرح مل جائے تو لے آنا مگر وہاں سے لاتے وقت وہاں نہ ظاہر ہو کے امیر کے لیے اس کی ضرورت ہے ورنہ وہاں امور ملکت میں شریک حمزہ کے دشمن نوشدارو نہ دینے دیں گے امورو نے کہا کہ جس طرح ہو سکا میں ضرور لے کر آؤں گا تو حکیم نے کہا کہ اگر تم لے آئے تو امیر کو پھر پہلے کاسا امیر بننے میں دیر نہ لگے گی غرض سلطان مغربی مہر نگار کو سوار کرانے پر ہوشا تو مہر نگار نے پوچھا کہ کیا امیر نہ آئیں گے وہ بیچاری اس امید میں بیٹھی تھی کہ اب امیر آتے ہیں اور گلے سے لگاتے ہیں مگر یہاں تو اور ہی بات تھی وہ سمجھی کہ امیر ناراض معلوم ہوتے ہیں تب ہی تو میرے پاس نہیں آنا چاہتے اور نہ اپنے پاس مجھے بلانا چاہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی عشق کا غم برا ہوتا ہے خدا دشمن پر نہ ڈالے یہ تو ایک مرض ہے یا پھر سزا ہے تب ہی تب ہی تو پنجابی میں کوسنے دیتے ہیں کہ تینوں عشق دیمار پوے غرض شہزادی نے اپنی حالت خراب کر لی تھی تب ہی عمرو آ گیا اس نے سمجھایا کہ آپ نے امیر آپ سے امیر ناراض نہیں ہے بلکہ وہ آج قدر اس قدر دبلے یعنی کہ نحیف نحیف ہو گئے ہیں کہ وہ اس حالت میں تمہارے پاس نہیں آنا چاہتے اس لئے آپ خاطر جمع رکھئے آپ کے مدائن پہنچتے ہی وہ آ جائیں گے ملکہ کو کچھ دھار سبندھی غرض بیچاری بادل نخاستہ روانہ ہوئی جب نوشیروہ کو شہزادی کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے باقاعدہ بخت مغربی کا اور شہزادی کا استقبال کیا اور خلال سے نوازا عمرو بخت مغربی وغیرہ کو محل کے دروازہ تک پہنچا کر ایک قصاب کی دکان پر پہنچا اور دو کھوٹے پیسے اس کے سامنے رکھ کر بولا کہ نوش دارو دے دے قصائی بولا یہ کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا تم بنیے کی دکان پر جاؤ عمرو وہاں سے بنیے کی دکان پر گئے اس وقت وہ ایک دہاتی کے بھیس میں تھا جو بالکل گوار معلوم ہوتے ہیں عمرو نے بنیے کی دکان پر بھی یہی سوال کیا کہ دو پیسے کی نوش دارو دے دے بنیے نے اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھا وہاں سوائے ہماقت کے آثار کے علاوہ اور کشنا تھا اس نے اسے بھولا سمجھ کر کہا بھائی نوش دارو تمہیں بازار میں نہیں ملے گا تم بادشاہ کی زنجیر کھیچو اور شاہ سے کہو تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں دے دے گا عمرو سیدھا وہاں سے چل کر زنجیر عدل کے قریب گیا اور ہلانے لگا جو ہی اس کی آواز بند ہوئی بادشاہ نے اسے طلب کیا اور پوچھا کہ تم کون ہو کیا مراد رکھتے ہو عمرو نے عدب سے سلام کیا اور وہی دونوں پیسے بادشاہ کے آگے رکھ دئیے اور بولا میں فلا گاؤں کا رہنے والا ہوں میرے بیٹے کے سامپ میرے بیٹے کے سامپ نے کٹ لیا ہے لوگوں نے کہا نوش دارو لاؤ تب اچھا ہوگا اور یہ بھی بتایا کہ مدائن میں ملے گی میں نے یہاں آ کر تمام دکنداروں سے پوچھا کہتے ہیں بادشاہ کہ یہاں ملے گی لہذا یہ پیسے لے لیجئے اور تین چھٹاک نوش دارو دے دیجئے عمرو کا کمال دیکھئے وزن میں کم نہ ہو پورا تو لیں حکیموں نے کہا ہے کہ پوری تین چھٹاک ہونی چاہیے بادشاہ ان کی ان باتوں سے ہس پڑے اور کہا اچھا یہ پیسے تو اٹھاؤ تمہیں نوش دارو مل جائے گی واہ جی واہ ہم غریب ہیں تو کیا ہوا ہم بغیر پیسے کے کوئی چیز نہیں لیتے یہ تو دوا کا معاملہ ہے بادشاہ بہت متاثر ہوا کہ ان پیسوں میں بھی کیسی یعنی کہ ان پستیوں میں بھی کیسی کیسی بلندیاں ہیں یہ کوئی کیا جانے اس وقت انہوں نے انگریزوں کی زبان میں کہا یعنی وہ ڈھول میں ملہ ہوا رتن ہے اور شاہ نے حکم دیا کہ اس کو جلد اجلد نوش دارو دی جائے خواجہ بزرے چمہر اٹھے اور عمرو کو خزانے لے گئے اور وہاں سے ایک ڈبا نکال کر دیکھا کہ پاو بھر کے قریب نوش دارو ہوگی انہوں نے تین چھڑاک عمرو کو دی اور چھڑاک بھر اپنے پاس رکھ لی کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہی نوش دارو امیر کے کام میں لائیں گے کیونکہ گشتم کے دیئے ہوئے زہر کا یہی بہترین علاج ہے اس پر عمرو نے کہا کہ وہ پڑیا آپ نے جیم میں کیوں رکھ لی ہے وہ بھی میرے حوالے کرو کرنے کے لئے دوا چرا رہا ہے بزر چمہر در گئے اور جلدی سے وہ پڑیا عمرو کے حوالے کر دی عمرو وہ سب نوش دارو نوش دارو لے کر یہ جا اور وہ جا اور اب بزر چمہر دروار میں وارد ہوئے تو بختق نے شاہ سے کہا کہ بزر چمہر نے تھوڑی بہت نوش دارو ضرور چرائی ہوگی کیونکہ بختق جانتا تھا کہ بزر چمہر نے حمزہ کے لئے ضرور دوائی نکال لی ہوگی اس لئے آپ اس کی تلاشی یعنی ضرور نکلے گی تلاشی لیجئے یعنی ضرور نکلے گی نوش دارو نوش دارو نے فوراں خواجہ کی تلاشی لی مگر نوش دارو نہ نکلی تو بادشاہ نے بختق پر جرمانہ کیا اور بزر چمہر سے معذرت کی بزر چمہر سمجھ گیا کہ وہ ضرور عمرو ہی ہوگا اپنے دل میں بہت خوش ہوئے آگے کیا ہوتا ہے ملائدہ فرمائے جب نوش دارو عمرو لے کر کہ امیر حمزہ کی قریب جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ملائدہ فرمائے عمرو نوش دارو لے کر امیر کی طرف روانہ ہوا اب امیر کا حال بھی ملائدہ فرمائیے کہ عمرو کے جانے کے بعد ایک روز اپنی حالت دے کر خوب روئے کیونکہ بدن میں طاقت ہرگز معلوم نہ ہوتی تھی کہا کہ ایسی زندگی سے موت آئے تو بہتر ہے اسی افسوس میں سو گئے اور عائن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر مدد کی اور فرمایا کہ اے فرزند خدا نے اے فرزند خدا نے تیرا مرض دور کیا اٹھ اور سجدہ کر امیر نے مارے خوشی کے یعنی کہ جنبش جو کی تو آنکھ کھل گئی دیکھا تو مجھ کو عمر کی خوشبو آ رہی ہے معلوم کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھ پر نظر رحمت ضرور کی ہے خیال کیا تو پہلے کی نسبت زور و قوت بازو زیادہ ہے یعنی کہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور پہلے سے بھی زیادہ تندرست آپ ہو گئے اٹھ کر شکرانہ کی نماز ادا کی اور پلنگ پر بیٹھے اسی روز اتفاقا عمرو بھی آیا حمزہ کو دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کون ہے امیر کے برابر جا کر کھڑا ہوا اور کہا اے جوان تو کون ہے اور حمزہ کہا گیا امیر نے کہا کہ میں اولاد بن مرزوان کا بھائی ہوں اور اپنے بھائی کی قید کی خبر سن کر آیا ہوں اور حمزہ کو میں نے مار ڈالا ہے عمرو یہ بات سنتے ہی آگ بگولہ ہو گیا اور دوڑ کر خنجر مارنا چاہا امیر نے خنجر چھین لیا اور گلے سے لگایا اور کہا میں حمزہ ہوں خدا نے مجھے شفا دی ہے عمرو نہایت خوش ہوا اور باہر نکل کر سب کو خوش خبری سنائی اسی روز سے میدان میں کئی روز جشن رہا بعد اس کے کونچ کیا اور مدین کی طرف روانہ ہوئے اب جاتے ہیں حضرت امیر حمزہ مدین کی طرف یعنی نوشیروا کی بادشاہت میں ملنے کے لئے اب کچھ حال بہرام بہرام گرو خاکان چین کا عرض کرتا ہوں کہ جب امیر ہندوستان کو روانہ ہوئے تو راہ میں توفان آیا تھا اور بہرام اپنے چار ہزار لشکہ سمید غائب ہوا تھا وہ چھ مہینے تک دریا میں پریشان رہ کر بندرگاہ سندھ میں پہنچا اور وہاں جہاز کو تیار کر کے سامان خریدنے کے لئے لوگوں کے ساتھ خشکی میں اترا جب شہر کے پاس پہنچا تو وہاں ایک عظیم و شان درخت کے نیچے ایک چوکی بچھی دیکھی جس پر ایک کمان اور دو تیر کی دو تیر نہایت بڑے اور ہزار اشرفیاں رکھی ہوئی تھی بہرام وہاں گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کمان اور یہ رقم کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ یہاں کا راجہ ہندی سرکش ہے اور اس کا بھائی کوہ بخت ہے نہایت زور آور ہے اور وہ اپنے برابر کسی کو نہیں مانتا اور یہ کمان اس لئے رکھی ہے کہ جو شخص اس کو کھیچے یہ اشرفیاں وہ لے لے بہرام نہایت خوش ہوا کہ خدا نے یہ امداد غیبی عطا فرمائی حدی ہے اسی شوق میں وہ اس چوکی کے پاس گیا اور کمان کے قبضہ کو پکڑ کر زور سے کھیچا جتنے لوگ دیکھتے تھے حیران رہ گئے اور کوہ بخت ہندی کو خبر کرنے گئے بہرام نے وہ توڑا اٹھا کر اپنے آدمیوں کو دیا یہ خبر سرکش ہندی کو ہوئی اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ اس مسافر اور بخت کی کمان لے آؤ اور بہرام اس کی کمان کو سرکش ہندی سے ہندی کے پاس لے کر گیا اور سلام علیکم کی اور اس شخص نے سلام کا چواب دیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے وہ کمان کھیچی پر میرے روبرو کھیچ جب بہرام نے کھیچی تو ٹوٹ گئی اور وہ اس کی قوت دے کر تاجم میں رہ گیا اور بہرام کے واسطے کرسی منگوائی بہرام نے دیکھا کہ اس کے پہلو میں ایک کرسی سونے کی بچھی ہے اور اس پر غلاف پڑا ہے بہرام نے جا کر اس پر سے غلاف اٹھایا اور اس پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر گزری تھی کہ دربار کے دروازے دروازے دربار کے دروازے سے بخت غراتا ہوا آیا اور اپنی کرسی پر اسے بیٹھا ہوا دیکھ کر آگ بگولہ ہو گیا اور کمر سے خنجر نکال کر یہ کہتا ہوا اس پر دھوڑا کہ ایک تو تو نے میری کمان توڑی دوسری یہ کہ میری جگہ پر بیٹھا ہے برابر یعنی کہ برابر آ کر خنجر مارا بہرام نے اس کو روکا اور ہاتھ مروڑ کر خنجر چھین لیا اور کمر میں ہاتھ ڈال دیا اور وہ اس کی قوت دے کر متعجب رہ گیا اور بہرام نے اس کی کمر پکڑی غرض دونوں میں کشتی ہونے لگی یہاں تک کہ وہاں کا سارا فرش خراب ہو گیا بہرام کے سات ساتھی پانچوں جوان اذیق تھے سرکش نے سوچا کہ فساد برپا نہ ہو خود اٹھ کر دونوں کو چھڑایا اور سلا کر آئی کوہ بخت اور چوکی کوہ بخت اور چوکی مگا کر بیٹھا اور چوکی مگا کر بیٹھا سرکش نے ماں جوان اذبک بہرام کی زیافت کی اور مجلس میں جامع شراب اور ساقی آیا سراہی کے کہکے کی آواز بلند ہوئی سرکش ہندی نے بہرام سے کہا کہ قسم ہے تم کو اپنے دین کی مذہب کی سچ کہو کہ تم کون ہو بہرام نے اپنی تمام حقیقت حقیقت امیر کے ساتھ سے توفان کے سبب جدہ ہونے کی بیان کی وہ اس حال کو سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لائیا اور ایک آہو ماری بہرام نے اس کا اس کالک اس کا یک سبب پوچھا کہا حمزہ سے حمزہ کی ملاقات کا مجھے بڑا اشتیاق تھا لیکن تمہارے آنے سے کئی روز آگے اس کا کونچ ہو گیا اور گستم نامی ایک شخص یہاں آیا تھا اس نے ہرچند کہا پر میں نے شہر کا دروازہ نہیں کھولا اور اندر نہ آنے دیا اس نے حمزہ اور لندھور کا سر یہاں سے نوشیروہ کے پاس بھیجا ہے یہ بات جو ہی بہرام نے سنی تو گریبان پھار ڈالا اور ایک دو ہتھر یعنی کہ ایک دو ہتھر اپنے مو پر مارا ایک دو تھپر اپنے مو پر مارا اور اسی وقت تو اٹھ کھڑا ہوا اور سرکس سے کہا کہ مجھ کو اب ایک ساتھ آرام کرنا حرام ہے اب حمزہ کے بغیر زندگی خوب نہیں اس سے مرنا بہتر ہے میں جاتا ہوں اگر ایران جا کر انہیں چار ہزار سواروں سے الٹ نہ دیا اور نوشیروہ سے حمزہ کے خون کا بدلہ نہ لیا تو مردان عالم میں نام نہ پاؤں ہر چند سرکس نے کہا کہ میں نے سرندیب سے کہ میں نے سرندیب سے خبر منگائی ہے اسے دریافت کا لو بہرام نے کہا تم نے گشتم کا نام تو لیا تو مجھے یقین ہوا کہ وہ بڑا بز ذات ہے اس نے موقع پا کر حمزہ کو مارا ہوگا میں ضرور جاؤں گا تب سرکس نے چھ مہینے کا خرچہ جہازوں میں بھر دیا بہرام ان سے رخصت ہو کر سوار ہوا اور چار جہاز تنبہ تقدیر ایران کی طرف روانہ ہوئے پانچ مہینے تک سفر کرتا رہا اور چھٹے مہینے ایک جزیرے میں پہنچ کر جہاز کا لشکر یعنی کہ جہاز کا لنگر کیا اور خوشکی پر اترا اور چار ہزار ازبک سے نو شیرمہ پر حملہ کرنے چلا یہ جز ہر کاروں یہ جز ہر کاروں نے بادشاہ کو سنائی کہ بہرام باغی ہو کر آپ سے لننے کو آیا ہے یعنی تشمن ہو کر بادشاہ نے عشق بن گستم کو دس ہزار سوار دے کر بہرام سے لننے کو بھیجا جب وہ بہرام کو یہ نزدیک پہنچا تو نامر لکھ کر بھیجا ہے کہ حمزہ جیتا ہے یعنی کہ حمزہ زندہ ہے تو اس کو کسی نے نہیں مارا تم چل کر شاہ کی اطاعت قبول کرو اور یہ باتیں جی سے اٹھاؤ بہرام نے خواب میں لکھا کہ تم لوگوں کو جواب میں لکھا کہ تم لوگوں کے مکر سے خوب واقف نہیں ایسی باتیں میں معتبر نہیں سمجھتا میدان میں جو ہوگا دیکھ لوں گا اشک نے تبلے جنگ بجوایا اور دوسرے دن صبح کو میدان میں نکل کر بہرام کو طلب کیا دو درماند شیر مست میدان میں نکلا اشک نے اسے دیکھتے ہی فولادی نیزہ ہاتھ میں پکڑ کر بہرام کی چھاتی پر مارا بہرام نے ہاتھ بڑھا کر وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اس کے سینے میں وہ زور سے مارا کہ نیزہ کی نوک اشک کی پشت کی طرف سے نکل آئی اور چار ہزار اذیق سوار ساسانیوں پر ٹوٹ پڑے غرض دس ہزار ساسانیوں میں سے پانچ ہزار سوار بچ کر شہر کی طرف بھاگ گئے اور باقی مارے گئے تب بہرام نے تب بہرام نے اپنے سپائیوں کو حکم کیا کہ تم جس پستی میں پہنچو وہاں کے لوگوں کو قتل کرنا اور لوٹنا ہاں اور لوٹنا ہم نے ان کا مالو اسباب تم کو معاف کیا اسی طرح وہ قضاقی کرتا ہوا مدائن کو چلا جب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی وہ نہایت پریشان ہوا قلعہ کو مرتب کرنے کا حکم دیا اس معاملہ میں چار دن گزرے تھے کہ بہرام کا لشکر آیا اور قلعہ کو گھیر لیا لوگوں نے ہر چند نصیحت کی کہ حمزہ سلامت رہے حمزہ سلامت رہے اور تو بادشاہ سے بے اور تو بادشاہ سے بے عدوی کرتا ہے تیرے واسطے اچھا نہیں مگر بہرام نے کچھ پرواہ نہ کی تب تو بادشاہ نہایت گھبر آیا اور بہرام قلعہ کے دروازہ کے پاس آ پہنچا اور قریب تھا کہ دروازہ توڑے کی قدرت غیبی سے سہرہ کی طرف سے دفعاتاں گرد پیدا ہوئی اور اس گرد میں سے علم ازدہہ پیکر نمودار ہوا اور طبل سکندری کی آواز آئی بہرام نے پھر بہرام نے مو پھر کر دیکھا تو صاحب کراکہ لشکر معلوم ہوا بے اختیار دیوانہ اس طرف دھوڑا اور جا کر امیر کی رکاب چومی اور امیر بھی گھوڑے سے اتر کر بہرام سے بگل گیر ہوئے اللندھور سے بھی امیر نے ملاقات کرائی مشہیر اور امیر باہم کھڑے باتیں کر رہتے تھے کہ بادشاہ کے پاس سے دو ناکہ سوار آئے اور امیر سے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو دعا فرمائی ہے اور اشارت فرمایا ہے کہ آج اپنا لشکر وہیں ٹھہرائیں کل ہم استقبال کر کے اپنے ہمراہ لائیں گے صاحب قرام مال اشکر وہیں اترے اور خیمہ زن ہو گئے جب دوسرا دن ہوا تو صبح کو شہر کی طرف روانہ ہوئے اور نوشی اروان بھی ماں سب ساسانیوں کے سوار ہو کر مدہ ان سے کئی کوش تک استقبال کے لئے آئے امیر نے جب سواری بادشاہ کی دیکھی تو سواری سے اتر کر پیدل ہوئے اور مجرہ کیا اور پایا تخت کو بوسا دیا بادشاہ نہایت پیارے انہیں ہمراہ لے کر شہر کو چلے جب دروازے کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے امیر سے فرمایا کہ اپنے لشکر کو حکم دو کہ وہ اپنے قدیم جگہ پر اترے امیر بادشاہ کے ہمراہ شہر میں داخل ہو کر بارگاہ خسروی میں آئے بادشاہ اپنے تخت پر اور امیر رستم کی کرسی پر بیٹھے غرض بادشاہ نے نہایت سرفرازی فرمائی جب دربار کے برزاش کا وقت آیا تو امیر رخصت ہو کر اپنی بارگاہ میں آئے اور صحبت نشات مہیا کی اب بختک کا حال سنیے جو وزیر تھا کہ وہ رات کے وقت ہزار ساسانیوں کو ساتھ لے کر بادشاہ کے حضور میں گیا اور ارض کی جب حمزہ اکیلہ تھا تو کوئی اس کا مقابلہ نہ کرتا تھا اور اب لندھور و بحرام جیسے بادشاہ رفع ہوئے ہیں مجھے یہ دہشت ہے کہ ایران کا تخت نہ لے لیں آپ ان کے دفع ہونے کا انتظام کیجئے بادشاہ کو کافی حد تک ڈرائیا کہ وہ سہم گیا اور پوچھا کہ اس کی کیا تدبیر ہے کہا کوئی صورت نہیں ہے مگر ایک یہ ہے کہ صبح کو حمزہ آئے تو آپ اس سے یہ فرمائے کہ میں نے تم کو لندھور کا سر کاٹنے کو بھیجا تھا نہ یہ کہ دشمن کی فوج یہاں لے آؤ بادشاہ نے فرمایا بادشاہ نے فرمایا ٹھیک میں نے تجھ ہی کو اس عمر میں مختیار کیا جس طرح جی چاہے گفتگو کر صبح کو امیر حضور میں آئے اور بادشاہ کو مجرہ کیا اور کرسی پر بیٹھے جب تمام سردار حاضر ہو چکے تو اس وقت بختک نے امیر سے کہا کہ بادشاہ نے تم سے خسرو کا سر طلب کیا تھا نہ کہ یہ کہا تھا کہ اس کو میرے پاس لانا اب بادشاہ کی خوشی یہی ہے کہ جلاد خانہ میں اس کی گردن اتار کر سر اس کا نقار خانے میں لٹکایا جائے امیر اس بات سے نہایت آزردہ ہوئے اور کہا مدع تو اتار سے ہے سو اس نے تابداری قبول کی اگر بادشاہ کو منظور نہیں تو مجھ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امرو کو ارشاد ہوا کہ جا کر خسرو کو لشکر سے باندھلاو وہ گیا اور لندھور سے کہا کہ نوشروہ کی طبیعت کو دشمن اس طرف لائے ہیں اور امیر نے یوں فرمایا ہے اب تم کیا کہتے ہو لندھور نے امرو کی طرف دیکھ کر کہا اے خواجہ میں امیر کے حکم سے ہرگز باہر نہیں ہوں اس لیے مجھے کچھ عذر نہیں ہے جو ان کی خوشی ہے وہی میری خوشی ہے اب میرے ہاتھ باندھلو اور دیر نہ کرو لے کر چلو امرو ہسا اور کہا اے خسروہ کسی کا کیا مقدور ہے جو تجھ پر یعنی کے نگاہ بد نگاہ بڑھ کر دیکھے لندھور میں مہمونہ پر لندھور لندھور فیل مہمونہ پر سوار ہو کر اور گرزے گران کاندھے پر رکھ کر اس کے ساتھ چلا جس وقت دروار میں آیا تو گرز کو ہوا میں اچھالنے لگا جتنے لوگ وہاں تھے وہ سب غل مچانے لگے کہ تم یہ کیا کرتے ہو ابھی ہاتھ سے چھوڑ جائے تو کتنے آدمی دب کر مر جائیں گے اس غل کی آواز مزر گئی تب بادشاہ نے پوچھا یہ شور کیسا ہے لوگوں نے آرز کی لندھور اس طرح آتا ہے یہ باتیں کرتے ہی یہ باتیں کرتے ہی تھے کہ وہ اندر آیا اور امیر کے روبرو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا لیکن جس نے لندھور کی وضع دیکھی وہ کھاپ گیا قریب تھا کہ بادشاہ تخت سے کوت کر بھاگ جائے بختک نے امیر سے کہا کہ اب کیا دیر ہے فرمایا کچھ دیر نہیں امیر نے لندھور کی طرف دیکھا اور کہا کہ بادشاہ کو تمہارا سردرکار ہے جلاد خانہ میں جا کر بیٹھو اور بادشاہ کے حکم سے سر نہ اٹھاؤ لندھور نے جواب کشنا دیا اور وہاں سے پھر کر جلاد خانے میں گیا اور گرد زمین پر رکھا گرد زمین پر رکھا اور پیٹ گیا بارگاہ میں اس وقت تمام عمرہ وزرہ حاضر تھے کہ صاحب قرآن پہلوان عدی کو کہا کہ تو جا کر خسرو کا سر کاٹلا عدی بموجب نوان کے باہر نکلا اور لندھور کے پاس گیا اور اسے دیکھا کہ بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ امیر حمزہ کی رضا مندی میں میرا سر میرا سر میرا جو میرا سر حمزہ کی رضا مندی میں جاتا ہے عدی نے یہ بات سنتے ہی کہا کہ ایسے شخص کو مارنا مجھ سے نہ ہو سکے گا اور یہ خیال کر کے خسرو کے برابر خاک پر بیٹھا کہ جو شخص اس کا سر کاٹنے کو آئے گا تب تک میرا سر نہ کٹ لے گا اس وقت نہ جانے دوں گا اس وقت تک نہ جانے دوں گا عمرو بھی اس میدان میں کونے میں کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا جس وقت امیر کو یہ خبر ہوئی کہ عدی اس کے پاس جا کر بیٹھا ہے امیر نہایت خفا ہوئے اور سلطان بخت مغربی کو بھیجا کہ تم جا کر لندھور کا سر کٹ لاؤ یہ وہاں سے چلا آیا پر لندھور کے پاس ساکر جہاں عدی بیٹھا تھا یہ کہہ کر خاک پر بھی خاک پر وہ بھی بیٹھ گیا کہ یہ یہ امیر یہ کہ امیر یہ جلادی حکم اور کسی اور کو دیں ہم خسرو کے ساتھ مارے جائیں گے یہ خبر بھی امیر کو پہنچی پھر بحرام خردغا خانے چیٹ کو بھیجا وہ بھی وہیں جا کر بیٹھ گیا یعنی کہ جب کئی سلدار جا چکے اور جو گیا اس نے یہی حرکت کی تب بختق نے امیر سے کہا بس شاہی جلاد حاضر ہیں ان میں سے کسی کو کیوں نہیں بھیجتے فرمایا تم مختار ہو جس کو چاہو بھیج دو بختق نے ایک جلاد کو اشارہ کیا وہ پھکارا کس کا ستارہ گردش میں ہے حکم ہوا بھی حکم ہوا بھی اس کا حکم ہوا بھی اس کا سر جدا کروں کہا لندور کی گردن مار دو عمرو جو جلاد خانہ میں کھڑا تھا کیا دیکھتا ہے کہ ایک بادشاہی جلاد شیر کی کھال گلے میں ڈالے ہوئے نکلا اور لندور کی طرف چلا عمرو نے کہا عمرو نے کیا عمرو نے کیا کہ یہ لندور کے پاس آتا ہے خدا سے دعا مانگنے لگا لندور اس وقت سر جھکائے بیٹھا تھا اور جلاد بھی نزدیک پہنچ گیا کہ یہ قائق آواز آئی دیکھا تو ادھر سے ملکہ زرنگار بانو کی سواری آتی ہے دیکھا تو ملکہ اور مہرنگار سوار ہیں یہ صبح سے باغ داد میں گئی تھی اور اس وقت واپس ہوئی تھی محافہ یعنی کہ محافہ کے اندر سے زرنگیز بانو کی جو ہی نگاہ لندور پر پڑی تو دریافت کیا یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے عرض کیا کہ لندور ہے اور باشا نے اس کی گردن مارنے کا حکم دیا ہے کہا جاؤ چھوڑا لاؤ اس کے لانے کو لوگ گئے تو جلاد نے مضاحمت کی زرنگیز بانو نے کہا کہ جلاد کے ناک اور کان کاٹ کر یہاں سے باہر کر دو غرض کہ لندور کو خدمتگار لے گئے ملکہ کی سواری محل میں پہنچنے تک حکم کی تعمیل کر کے خواجہ سراؤں نے جا کر خبر دی کہ لندور حاضر ہے فرمایا ہمارے یہاں سے خلات دے کر رخصت کرو کہ اپنے لشکر میں جائے یہ خبر بادشاہ کو ہوئی فرمایا کہ ملکہ نے بے مصلحت یہ حرکت نہ کی ہوگی ہم جا کر دریافت کریں گے بادشاہ چلے گئے دوستو یہ تھا ہمارا داستان امیر حمزہ کا پیروا پارٹ کیسا لگا بات دعاوں میں یاد رکھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ چودمے پارٹ میں اللہ حافظ دعا خیر میں یاد فرمائیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ